نعمتی والی کتاب ہماری کتاب تو وہ ہے جو کتابوں میں سے بہترین ال کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اس کتاب کے حاملان کے پاس اگر اس ال کتاب کا علم نہ ہوا تو وہ علماء کی نظر میں کیسے ہوں گے امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد قرآن کو ماننے اور تھامنے والے افراد قرآن کو چومنے آنکھوں سے لگانے والے طاقوں پر سجانے والے افراد کے پاس اگر قرآن کا علم نہ ہوا تو یہ پلے سے باندھ لیجئے وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور وہ امی ہوں گے جاکھر انپڑھ ہوں گے امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کے پاس اگر اپنی بہترین محفوظ ترین قامل اور جامع ترین کتاب کا علم نہ ہوا تو یہ آیت وضع طور پر اس حقیقت کو آیاں کر رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کے پاس اگر دنیا جہان کا علم ہوا دنیا جہان کی بڑی بڑی سے ڈگری آئے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی چارٹڈ اکامٹنٹ ہے کوئی لائر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی بڑی سے بڑی دنیاوی ڈگری لے کر آیا لیکن اس امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کے پاس اگر اس بہترین کتاب کا علم نہ ہوا تو آیت واضح طور پر یہ حقیقت بتا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اور دنیا میں وہ امی جاہل انپڑ انیجوکیٹڈ ہوگا دنیا جہان کی ڈگری آنکھانگا اللہ یہ اپنے لئے اور اپنی اولادوں کے لئے جب تک اس قرآن کا علم نہیں ہوگا اللہ کی نظر میں وہ امی ہے اللہ ہمیں اس جہالت سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ اس انپڑ ہونے کے لیبل اور ٹائٹل کی حقیقت کو سمجھ کر خود اس سے بچنے اور اپنی اولادوں کو بھی اس جہالت سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں ان کو بھی بچانے والا بناتے اللہ اپنے اہل خانہ کو حصول علم کے سفر میں شامل کرنے والا بناتے دنیا بھار کی ڈگری آن بھی اس کو انپڑ کا ٹائٹل اللہ کے حضور نہیں مٹا سکیں گے اسے یہ خدارہ مت سمجھے گا کہ دین یا اسلام کا مطالبہ اپنی امت کے افراد سے یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی تعلیم سے رکاوٹ ہے اسلام کہیں دنیاوی تعلیم یا ورڈلی ایڈوکیشن کو نہ روکتا ہے نہ پسند کرتا ہے نہ حرام کرتا ہے بلکہ یہ تو پسندیتا ہے اگر آج امت کے افراد دنیاوی تعلیم دنیا کے ٹریڈ فن ہنر میڈیسن تیب مختلف زندگی کے شبہہ کی زندگی کا علم نہیں لیں گے تو دنیا کی دوڑ اور دنیا کی ریس میں امت کے افراد بہت پیچھے رہ جائیں گے قرآن کہیں مخالفت نہیں کرتا دنیاوی اسے یہ ہرگز تصور مت لیجئے گا دین قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا رب دنیاوی تعلیم کو نہ پسند کرتا ہے نہ روکتا ہے نہ منع کرتا ہے اور نہ اس کو ہمارے لئے حرام اور ناجائز کرتا ہے بلکہ ان پسند دیتا ہے رزق حلال کے کمانے کے لئے قصب حلال کے کمانے کے لئے دنیا کی دوڑ میں باقی قوموں سے آگے نکلنے کے لئے دنیا کی تعلیم نہیں ہوگی تو امت کے افراد تو کوئے کے مہنڈک بن کے رہ جائیں گے یہ دنیاوی ترقی کے لئے بھی یہ ضروری ہے دنیاوی تعلیم ضروری ہے لیکن اور دوسری بات دین اس بات کا بھی مطالبہ نہیں کرتا کہ سارے کے ساری امت کے افراد اور ساری کے ساری امت کی مرد اور عورتیں جو ہیں وہ بڑے بڑے عالم بن جائیں وہ مفتی بن جائیں وہ محدث بن جائیں وہ مفسر بن جائیں وہ بڑے بڑے کوئی فتوے دینے والے بن جائیں یہ بھی مطالبہ نہیں ہے لیکن اصل مطالبہ کیا ہے کہ جہاں دنیا کی تعلیم لوگے جہاں بہترین دنیاوی تعلیم سے اپنی اور اپنی اولادوں کو راستہ کروگے وہاں پر کم از کم اس الکتاب کا علم فہم پہچان اور اس کے احقامات کا افیرنس ہونی ضروری ہے دنیا بھر کی ایڈوکیشن بھی ہوئی بہترین ڈگری اور سرٹیفیکیشن بھی ہوئے تو یاد رکھئے گا جب تک قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا رب پسند طریقے سے زندگی گزارنا ممکن نہیں ہوگا اور سب سے بڑی بات جب تک اس الکتاب قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا تب تک دنیاوی علم کو بھی رب پسند طریقے سے استعمال کرنے کا انداز اور طریقہ نہیں آئے گا وہ علم جو اتما بڑا قزانہ ہے وہ علم جو اتنی بڑی نعمت ہے وہ جو علم علم میں نافع ہو کر انسان کے لئے صدقہ جاریاں بننے والی چیز ہے آپ کو پتہ نہ کہ انسان کے عمل جب وہ فوت ہوتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا صرف تین عمل جاری رہتا ہے اور ان تین عمل میں سے ایک وہ نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا تو علم تو علم نافع ہے لیکن دنیاوی علم بھی علم نافع نہیں بنے گا جب تک اس دنیاوی علم کے ساتھ یہ کتاب کا علم نہیں ہوگا اس دنیاوی علم کو بھی ہم رب پسند طریقے سے استعمال کر کے لئے اپنے لئے صدقہ جاری اور اپنے لئے علم نافع نہیں بنا پائیں گے جب تک اس کے ساتھ کمبینیشن نہیں ہوگی قرآن اور حدیث کی آج ہمیں اپنی ترجیحات کو ری فریم کرنا ہے پہلے اپنی ترجیحات کا محاسبہ کرنا ہے جتنا مال جتنا وقت جتنی صلاحیت ہیں جتنے اوقات جتنے افرٹس ہم دنیا کے علم کے حصول کے لئے اپنے اور اپنی اولادوں کے لئے لگاتے ہیں کیا اس کا دسوہ حصہ اس کا بیسوہ حصہ بھی ہم القتاب قرآن اور خدیث کے علم کے حصول کے لئے صرف کر رہے ہیں کیا یہ ہماری زندگی کی اولین ترجیح ہے اپنے اور اپنی اولادوں کے لئے اللہ اپنا محاسبہ کرنے اپنی ترجیحات کی کمی کا اطراف کرنے اللہ اطراف کے بعد بکشش مانگنے اللہ اس کے بعد اصلاح کا وعدہ کر کے قرآن اور حدیث کے علم کے حصول کی طلب اور تڑپ ہم سب کو اطاف فرما دیں ہم سب کو اطاف فرما دیں